السلام علیکم دوستو ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لوراٹیڈن لوراٹیڈن جو کی مارکٹ میں عام طور پر سوفٹین کے نام سے اولیبل ہوتا ہے لوراٹیڈن کا تعلق سیکنڈ جنریشن انٹی ہسٹیمیرک کلاس سے ہے اور یہ ایلرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق چونکہ سیکنڈ جنریشن انٹی ہسٹیمیرک کلاس سے ہے تو یہ ایک نان سیڈیٹنگ افیٹ رکھتا ہے یعنی اس کے استعمال سے کسی بھی قسم کی غلطگی نہیں ہوتی تاہم کچھ لوگوں میں اس طرح کی غلطگی ہو بھی سکتی ہے لوراٹیڈن چونکہ ایک انٹی الرجی دوائی ہے تو اس کے استعمال الرجی کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کہ رنائٹس یعنی رنی نوز ہو یا پھر اچھی آئیز ہو یا پھر نیزل کنجیشن ہو یا پھر نزلہ زکام ہو الرجی کی وجہ سے یا پھر الرجی کی وجہ سے خارش ہو دانے نکلے ہو جس کو کہتے ہیں یوٹیکیریہ یا ہائیز یا پھر الرجی کی وجہ سے کوئی اور ایسے علامات ہو ان سب کے لیے لوراٹیڈن کے استعمال کیا جاتا ہے لوراٹیڈن کے استعمال سیزنل الرجی کے لیے بھی کہہ جاتا ہے یعنی بہار کے موسم میں اکثر لوگوں کو پولنز کی وجہ سے الرجی ہوتی ہیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو کھرانے پینے کی چیزوں سے بھی الرجی ہوتی ہیں جیسے کچھ لوگوں کو دھوچ سے الرجی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو پینٹ سے الرجی ہوتی ہے تو اس تمام قسم کے پیشنٹس میں لوراٹیڈن کے استعمال کیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں کہ لوراٹیڈن کے نارمل ڈوز کیتے ہیں تو دوستو لوراٹیڈن کے نارمل ڈوز دن میں دس میلے گرام ایک ٹیبلٹ ہے اگر بارہ سال سے بڑے کے ایڈلنٹس ہیں تو ان میں اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ دس میلے گرام ہے یا اگر وہ سیرپ قوم ہے تو دو چائے کے چمچ وہی بن جاتے ہیں دس میلے گرام اور اگر بارہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں چھ سال کے ہیں تو ان کو ایک چائے کا چمچ ڈوز میں دیا جاگا دن میں ایک دفعہ لوراٹیڈن کے استعمالات اور ڈوز کے بعد ہم اس کے سائیڈ ایفیٹس کے حال سے بات کریں گے جیسے ہر ایک ڈرگ کس کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیٹس ہوتے ہیں اسی طرح لوراٹیڈن کی بھی سائیڈ ایفیٹس ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیٹس مائل ہوتے ہیں یعنی اس کے استعمال سے کچھ لوگوں کو ہیڈیک سردرد کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت ڈیزینس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زیادہ تر اس کے سائیڈ ایفیٹس نہیں ہیں لوراٹیڈن جیسے کہ سیکنڈ جنریشن انٹی اسٹیمینی کلاس سے ایفیٹس کا مسئلہ زیادہ تر پیش نہیں آتا لیکن تاہم کچھ پیشنٹس میں ہیڈ اپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹس نروسلس کا مسئلہ فیل کر سکتے ہیں اور کچھ میں یہ فیٹیگ کاس کر سکتا ہے جبکہ کچھ میں یہ ٹھیکی کاریا یعنی دل کی دڑکن کا تیز ہوا جانا جیسے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کم پائے جاتا ہے لوراٹیڈن کے استعمال پریگنٹ خواتین بھی کر سکتی ہیں کیونکہ زیادہ سٹڈی سپورٹ کر دی ہیں کہ اس کے استعمال پریگننسی میں کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سے ممالک میں اوور دا کاؤنٹر اوٹی سی ڈرگ ہے لیکن پھر بھی اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اسی طرح بریسٹ فیڈن خواتین میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پلیسٹل بیریر کو کرس کرتا ہے تو لورٹ ایڈن کی حوالے سے یہ کچھ حاصل انفارمیشن کی امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوں گی ہم اسی طرح آپ کے لئے انفارمیٹی زیڈنس لاتے رہیں گے آپ سے صرف اتنی ریکرسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل ہیلت ضروری کو سبسکر کرے